موسیقی 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 رہی ہے اس میں مجھے لگتا اس چینل نے بہت بڑا سیوگ دیا ہے بہت بڑا کام کیا ہے اور کسانوں کو نہ کیول بگیان پہنچایا ہے بلکہ کسانوں کی سمسیاؤں کو ہم تک پہنچایا ہے اور ہمیں بھی ایک ماردرشن دیا ہے کہ ہم اس کو آگے کیسے لے جائیں اور آپ آج کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے جو سب سے بڑی چنوٹی آج ہمارے سامنے ہے وہ جلوائیو پریورتنگی ہے اور اس میں بھی یہ ایک بہت مہتپونڈ مادھیم ہو سکتا ہے کہ ہم کسانوں تک اب کیا کرنا ہے اور بھوش میں کیا کرنا ہے اس بات کو لے کے آگے جائیں بھوشی کو لے کے کوئی آج بلوپرنٹ جو میرے تمام درشکوں کے ساتھ میرے تمام کسان بھائیوں کے ساتھ جو آج یہاں بیٹھے ہیں کچھ بتانا چاہیں کچھ بریک کرنا چاہیں دیکھیں ہم جلوائیو پریورتن کو لے کر کے کافی چنتا ہے اور اس کے لیے ہم کچھ بڑے کارکرم سوچ رہے ہیں جس میں ہم گاؤں گاؤں تک نئی تقنیکیں کیسے اس کو اس کا سامنا کیسے کیا جا سکتا ہے اس کو لے کر کے جا رہے ہیں اور اس کا ایک بہت بڑا کارکرم بہت جلدی پورے دیش میں لانچ ہوگا اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کا چینل آپ کا مادھیم بہت مہتپون یوگدان دے گا شکریہ سر ہمارے ساتھ سنتوش جی بھی ہیں افکو سے سنتوش جی سر سواغت آپ کا افکو نے بہت سپورٹ کے ہمارے فورمار پریڈیوزرز اور اینکرز نے بھی آج بتایا اور اس کو اب ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ہمارے تمام درشک جانتے ہیں کہ افکو انسپونسر بھی ہے آج ہمارا سر پہلے تو بدھائی چاہوں گا میں آپ سے کہ آپ اپنے انداز میں آج ڈیڈی کسان کو بدھائی دیجئے سپورٹ کے ساتھ ساتھ جی میں ایک چیز بتانا چاہوں گا جیسے یہ ایک سنیوگ ہے کہ 1967 میں جب آپ کا کرشی درشن کارکرم شروع ہوا اسی ورش تین نومبار 1967 کو افکو کا جن ہوا اور افکو اس سمیں سنتاون سدسیوں سدس سے جو سہکاری سمیتیوں کے ساتھ اپنا یہ سہکاری سمیتیوں کے ساتھ اپنا بزنس شروع کی تھی جی اور آج ہم وشو کی ایک نمبر کی سہکاری سمیتی بن چکے ہیں اور ہمارے پاس 35,600 سے زیادہ سدس سے سہکاری سمیتیاں ہیں اور پانچ کروڑ کسان جو ان سمیتیوں کے ساتھ جڑے ہیں میں ان سبھی کی اور سے اور اپنے پربندھن کی اور سے ڈی ڈی کسان کو ان کے جنم دن کی بذائی دیتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے دوارہ جو کیے گئے کاریوں کی میں سبھی کی اور سے تعریف کرتا ہوں منگل کامنائے دیتا ہوں کہ ایسے ہی ڈی 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 کسان اور آگے بڑھیں اور جو کسانوں کی جو سمسیائیں ہیں ان کو دور کرتے رہیں اگر آپ افکو کی بات کریں تو افکو ہمیشہ کرشی تقنیق میں پریورتن اپنے ارورکوں میں پریورتن یہ کرتا رہا ہے اور ان سبھی کو دیش کے کونے کونے تک پہنچانے میں ڈی ڈی کسان اور کشی درچن نے اپنا امولی صحیحیوگ دیا ہے اس کے لیے ہم آبھاری ہیں اور بہت بہت دھنیواد آپ کی ستھاپنا آپ کے لالات کی چمک اور چہرے کی مسکرہت بتا رہی ہے کہ ہمارے اور آپ کی اسوسیشن بہت دور تک رہے گی پرومیس کرتے ہیں آج بلکل یہ ہمارے پرابندن کی اور سے ہمارے چیئرمن اور پرابند نیدیشک ڈاکٹر رودے شنکر عوستی جی کی اور سبھی کسانوں کی اور سے میں پرومیس کرتا ہوں کہ ڈی ڈی کسان اور افکو کا ساتھ آنے والے ورشوں میں اور بھی صدرین ہوگا اور ہم کسان اور جو پردھان منتری کی جو سہکار سے سمردھی کا جو نعرہ ہے اس کو ہم پورا کرنے میں اپنا یوگزان دیں گے ٹھیک ہے تینکیو سو مچ سر لیکن یہ باتچیت کا جو سلسلہ ہے وہ اور آگے چلے گا اور بہت خاص مہمان میرے ساتھ جھڑ چکے ہیں اسے غمہ ہے کہ میری اڑان کچھ کم ہے مجھے یقین ہے کہ یہ آسمان کچھ کم ہے اور ہماری اڑان کو پنکھ دینے کے لیے لگاتار پریاس رہتے ہیں سیو سر ہمارے ساتھ آگے تو آج کی برڈے کے دن سر ڈیڈی کسان has completed نائن یئرز اور سر ہمارا سو بھاگی کہ آپ نے سمی نکالا اپنے بزنی سکیڈیول میں سے بدھائی اور شب کامناہ آپ سے چاہتے ہیں سر ڈیڈی کسان کے لیے ڈی جی میڈم اڈیشنل سیکٹری اگریکلچر فیض ہمارے دوسرے سبھی ساتھی اور ہمارے جتنے مہمان آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں سبھی کو پرسار بھارتی کو پرسار بھارتی گوشش روپ سے ڈیڈی کسان سے سمبندت ہمارے سبھی ادھیکاری کرمچاری ہمارے جو گیس ان کارکروموں میں بھاگ لیتے ہیں ویبن سنستائیں جو ان کارکروموں کو بنانے میں جن کے لیے مٹیریل دینے میں ہماری ساہیتہ کرتی ہیں اور ان سب کے مادھیم سے پورے بھارت ورش کے کسانوں کو میں ڈیڈی کسان کی نووی ورشکارٹ پر آردک بڑھائی دیتا ہوں کرشی منترالے بھارت سرکار کے سہیوگ سے ان کے لگاتار ساتھ سے ہم یہ چینل چلاتے ہیں اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ کرشی اور کرشی کے ساتھ جوڑی جتنی بھی الائیڈ سیکٹرز ہیں ان کے سنبند میں آدھنک جانکاری نئی تقنیقیں اور جو نئے آیام کرشی بھارت سرکار کی ویبین یوجناوں کے انترگت لے رہی ہے وہ ہم کسانوں کے ساتھ بانٹ سکے اور آپ سبھی لوگوں کے سہیوگ سے میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے ورشوں میں یہ پریاست اور بل پائے گا نینی بھارت سکے نینی بھارت سکے پر آپ کی شبکامنا ہے آپ کی انداز میں آپ کے چہرے کی مسکراہت اور موں سے نکلتے ہوئے سموادوں کا ہم بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں سب سے پہلے سبھی کسان بھائیوں کو اور کسان چینل کو نوی ورشگاٹ پر میری بہت شبکامنا ہے جیسے ہمارے سیو نے کہا کہ یہ چینل جو ہے کسان بھائیوں کے لیے ہے اور کرشی منترالے کے صحیحیوک سے چل رہا ہے پر اس سے بھی ضروری یہ بات ہے کہ جب نو سال پہلے پردان منتری موڈی جی نے اس چینل کی کلپنا کی تو یہ ان کے وچار کی پہل ہے آگے جو ہم اس کو لے جا رہے ہیں اور اس کو ہم کسان بھائیوں تو جب پہنچاتے ہیں تو اس میں کیا کرشی چھیتر میں جو دھونکتم جو تقنیق آگے آ رہی ہے اس کے بارے میں جتنی بھی جانکاری ہوتی ہے ہم اس سے کسان بھائیوں کو سا جا کر آتے ہیں ہمارے کسان بھائی نے بھی بیٹھے ہوئی ہیں یہاں پہ تو سمیں سمیں پہ موسم کی جانکاری ہو یا کوئی نئی پہل ہوئی ہو اس چھیتر میں اس کے بارے میں ہم آگے بھی جانکاری دیتے رہیں گے ہم دس میں سال میں پرویش کر رہے ہیں بہت لنبا سفر ہم نے تائی کیا ہے چوبیس گھنٹے کے چینل کا پر ستاون سال کے تو ہم پہلے ہی سے ہو گئے ہیں ایک چھوٹا سا جواب کیسا لگتا ہے جب کوئی کسان کہتا ہے دیکھی صاحب میں تو بہت ڈرہا ہوا تھا موسم خبر پہ خبر دیکھی تو میری فصل بچ گئی کوئی کہتا ہے مجھے اس سکیم کے بارے میں پتا نہیں تھا انڈرول کیسے کرنا ہے میں نے انڈرول کرا دیا کوئی بتاتا ہے کہ آپ کی وششک ہم کو بتاتے ہیں کہ کس سمیں پہ کون سی کھیتی کرنی ہے چھوٹی چھوٹی جو کوششیں ہیں جو پڑیناموں کی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں نو برس پہلے ایسا سوچا تھا کیا سوچا تو بہت کچھ تھا اور جب ایسا کچھ سننے کو ملتا ہے تو لگتا ہے کہ ہماری محنت رنگ لارہی ہے ہم سفل ہو رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سے بھی زیادہ محنت کریں تاکہ ہم ان تک جو بھی ان کی پریشانیاں ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ملیں کسان چینل ان کے ساتھ تو نو نہیں نبے نہیں نو سو سال تک ہم یوں ہی چلتے رہیں گے تھانکیو سو مجھ مینہ سب ہمارے ساتھ ہیں سر آپ سے بھی کچھ وچن میں سننا چاہوں گا سر ڈیڈی کسان چینل یا کرسی کے کاریکرموں کا جو پرسارن ہوتا ہے اس کو میں جب اسٹوڈنٹ تھا اس ٹائم ہم دیکھتے تھے آکاس مانی کے کاریکرم نینٹیز میں میں جڑا ریڈیو سے پہلی بار اس کے بعد دلی میں میں پوسہ سنستان چاہ پی ایس ڈی کر رہا تھا بیچ میں میرا سیلیکشن منسٹری کے لیے ہوا تب دور درسن کاریکرموں کے بارے میں یہاں پر کیونکہ ہم لوگ جیادہ تر تو کرسی درسن میں آتے تھے ان دنوں یہ ڈیڈی کسان چینل نہیں ہوتا تھا لیکن کرسی درسن میں ہم کئی طرح کے پروگرام رگنات جی سے تو میرا نہیں سمپرگ تھا ان دنوں انسراج نائک جی ہیں اور گرگ صاحب ہوتے تھے اس کے علاوہ انکر کی بات کریں ساگوان صاحب کے ساتھ بھی میں نے بہت سارے کاریکرم کیے اور ایک ریگولر روٹین بن گیا تھا کہ ہر مہنے نہیں تو ایک مہنہ چھوڑ کے دوسرے مہنے میں کاریکرم ہم لوگ دیتے تھے اس کی میں نے ایک خاص بات دیکھی کہ کئی بار کسان بھائی جب ان دنوں زیادہ وہ نہیں تھا چٹھی بھی لکھتے تھے موبیل نہیں ہوتے تھے چٹھی لکھ کے وہ اپنا جو خوشی ہے اس کا اجھار کرتے تھے اور ہمیں ان کو پڑھ کے یا ہمارے کوئی نون پرسن سنتے تھے آپ کو آکاس مانی پر سنا بڑا اچھا لگا آپ نے بہت اچھی جانکاری دی تو اس طریقے کا جو فیڈبیک ملتا اس سے ہمارا حوصلہ بھی بڑھا اور اس کے بعد میں جب ڈیڈی کسان چینل چالو ہوا تو یہ انبھاوی ہیں جس کو آج ہم جن دن کے باہر ایک بار پھر سے جیونت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ہی سہی کرشی درشن سے شروع ہوا ہمارا یہ سفر آج چوبیس گھنٹے کا ہے نو سال کا ہے دسوے سال میں ہم پرویش کر گئے ہیں اور وعدہ ہے آپ سے پوری طریقے سے ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے اپنے انداز سے اپنے اندازے بیعہ سے اپنے کاریکرم سے ہیلو کسان کے ذریعے منڈی خبر کے ذریعے سچ کے ساتھ ہے ذریعے ہر چیز آپ تک سب سے پہلے سٹیک طریقے سے سمجھائیں اور آج سب سے بڑی بات ہم نئے رنگ روپ میں نئے کلیور میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس کا بھی تو انتظار ہے نا آپ کو تو چلیے جینیندر کے پاس آپ کو ایک بار پھٹ سے لیے جلتا ہوں اور جینیندر بتائیں گے آپ کو کیا کچھ خاص اب ہمارے پاس لوگ گیتوں کا یہ سلسلہ ہمارے کاریکرموں کا ایک بہت ابھی نحصہ رہا ہے اور ہمارے جیون کا بھی ہے کیونکہ جب ہم کھیت کلیہانوں کی بات کرتے ہیں تو وہیں تو ہے ہمارا لوک رنگ وہیں تو ہے ہماری لوگ بھی دھائیں جو جیوید بھی ہیں پھل پھول بھی رہی ہیں آپ کے مادہم سے ہمارے پریواروں کے مادہم سے ہمارے بیچ ایسی کچھ کلیور آج کے اس وشیش کاریکرم میں ہم نے انہیں آمنترت کیا ہے اور اس میں جو پہلی پرستی کیلئے جو کلیور آپ کے سامنے آ رہے ہیں ہریانہ کے بہت ہی پرکھیات کلیور ہیں اندر لامہ جی اور ان کے ساتھی کلیور جو یہاں ہریانوی راگنی اور ہریانوی گیتوں کا کچھ رنگ آپ کے سامنے پرست کریں گے ہریانہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں اس کے بارے میں تو کہا ہی جاتا ہے دیسہ میں دیس ہریانہ جیتے دودھ دہی کا کھانا اور یہ دودھ اور دہی بھی انہی کسانوں کی بدولت ہم تک پہنچتی ہے جو اپنے کھیت کھلیانوں کے ساتھ ساتھ پشووں کا پالن کرتے ہیں مچھلی پالن کرتے ہیں اور بھی تمام بیدھائیں ہیں تو اس طرح سے ایسے گیتوں کو جنہوں نے منچ پر ٹیلی ویشن کے پردے پر یا انہیں مادہموں سے پرست کیا ہے دیش اور دنیا کے تمام حصوں میں ایسے اندرلاوہ جی آپ کے سامنے اپنی کچھ پرستیوں کا رنگ رکھنے جا رہے ہیں جس میں ہماری ماتے کی مہک ہے ہمارے پسینے کی خوشبو بھی ہے اور جو مانوی سمویدنائیں ہیں جو رشتیں ہیں ناتیں ہیں ہمارے پریوار کے سماج کے اور جو وراثت ہے اس کا بھی بڑا سندر رنگ ہے ایک بار آپ کی تعلیوں کے ساتھ آئیے سواگت کرتے ہیں ان کا لہکاروں کا اندرلاوہ جیگا ان کے پرستیتے کے لئے آج گیڈی کسان کے نومی ستھاپنا دیوز پر آپ سبی کو بہت بہت بدھائی اور شب کامنائیں اسی خوشی کے موقع پر ایک ہریانے کے پنگٹ کا نظارہ سنیے یہ راگنی موسیقی 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 امیدیں بودا ہے امیدیں اپنے پریوار کے خوشحالی کی اس دیش کے سمردی کی ہم سب ہی کی بھلائی کی اور ہم سب کی خوشحالی کی اور اسی لئے کسان عشور کے سامنے ہاتھ چوڑ کر صرف یہی پراتھنا کرتا ہے کہ اس کے کھیتوں میں جو بھسل پیدا ہو اس سے لوگوں کا جیون چلے لوگوں کا پیٹ بھرے اور تب ہی تو ہم اسے انداتا کہتے ہیں اسی انداتا کو سمرپیت ہماری اگلی پرستی بھی ہے دیویوں سے چنو بیہار سے بہت ہی پرکھیات لوگگائک ستیش اندر شرمہ جی یہاں ہم سب کے بھی جس کارکم میں بشیش روپ سے پدھا رہے ہیں ستیش یہ آپ کے سامنے بھوچپوری اور مگہی کچھ اسی طرح کا بھاو اور روپ لیے ہوئے لوگیتوں کی کچھ پرستی آپ کے سامنے رکھیں گے کسانوں کو حوصلہ دینے والا ایک ان کا بہت ہی لوگ پی اگید ہے جس کے بول ہیں سوتل کسنوہ جنگاوے اکیلا توہرے پردسوہ کے آسا نراسا مت ہوئی ہے یہ بھائیہ مطلب بتا دیتا ہوں اس کا آپ کو کہ اے میرے کسان بھائی تم اکیلے لگے وہ کھیت کلیہان میں پر نراش مت ہونا کیونکہ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں یہ دیش آپ کے ساتھ ہیں اور اب تو ڈیڈی کسان چینل بھی آپ کے ساتھ ہیں تو اس لئے نراشا کی کوئی بات نہیں صرف آشا صرف امید اور اس بھروسہ کہ ہم سب مل کر اپنے جیون کے لکش کو آگے لے کر چلیں گے اور اس دیش کو سمرد کریں گے وقصد بنائیں گے ستیش اند شرمہ جی منچ پر اپنے پرسوطی کے لئے آ رہے ہیں ایک بار آپ کی کرتل دھون کے ساتھ تالیوں کے ساتھ ان سبھی کا ہم سواگت کرتے ہیں ستیش جی اور ان کے ساتھ ہی کلہ کار سوطل کی سانما جگاوے اکیلا سوطل کی سانما جگاوے اکیلا تو ہرے پیدے سوا کے آسا میرا سامت ہوئی ہے بھائیا تو ہرے پیدے سوا کے آسا میرا سامت ہوئی ہے بھائیا ستالکی سنوان جگا بے اکیلا ستالکی سنوان جگا بے اکیلا تو ہرے پیچے سوا کے آسانی را سامن ہوئی ہے بھئی ہے تو ہرے پیچے سوا کے آسانی را سامن ہوئی ہے بھئی ہے گاؤں کی نارے بہریاں میں دیکھا گاؤں کی نارے بہریاں میں دیکھا ہروا جو تت ہے کسان ہو گاؤں کی نارے بہریاں میں دیکھا ہروا جو تت ہے کسان پرتی پرتیاں بھیل ہائی گوجری ہری ارے سگرو بکھا چل 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 کے چل 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 کے کرا ہوا کے پانی چل 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 کے کرا ہوا کے پانی لوٹل ارے لوٹل اگہ نمازہ میرا سامن ہوئی ہے بھئی ہے میرے جی تو ہرے پید سوا کے آسان میرا سامن ہوئی ہے بھئی ہے موسیقی 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 ستل کی سنو جگا بے اکیلا تو ہرے پیتے سوا کے آسانی را سمت ہوئی ہے بھائیہ ہر تو ہرے پیتے سوا کے آسانی را سمت ہوئی ہے بھائیہ نی را سمت ہوئی ہے بھائیہ نی را سمت ہوئی ہے بھائیہ سب سے خوبصورت ہے پوراب دیش کہتے تھے جو لوگ کام ڈھندھا کرنے کے لیے باہر جاتے تھے تو نوکری کرنے گئے ہیں اور پتنی گھر میں انتجار کر رہی ہے کہ بھائی کہ کے گئے تھے لوٹے نہیں اس گیت کے مادیم سے بہت پرچین اور پورانا یہ پوروی انگ ہے میں اس کو سنا رہا ہوں اوچی رے اوچی رے جھروں کھا چڑھی اوچی رے جھروں کھا چڑھی اوچی رے جھروں کھا چڑھی موسیقی 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 کرشی کے لیے آپ کا نظریہ جاننے کے لیے دیکھئے ایگری کی اڑان شکشہ اور انسان دھان بہت جلد صرف ڈیڈی قصام پر مجھ پوری کی زنجیریں میری مہنس سے نکلے چمکتے ہیریں پل چھن برستے تھے بادل ٹھی دھوپ کڑکتی ہر پل میرے سینے میں ایک امید دھڑکتی اپنی دے کو خات بنایا بنجر بھونی میں بھونکے پران بھارت کی فارم لیڈی شیریں دھرتی کی شان جو صرف کارکلے بھی نہیں بلکہ کچھ نیا رنگ کچھ نیا روپ بھی ڈیڈی کیسان کا ہونے جا رہا ہے اور یہ جو نویں ورشکات ہم بنا رہے ہیں دسویں ورش میں پرویش کر رہے ہیں تو اسی نئے رنگ روپ کے ساتھ ہم کریں گے گنشا بلکل اور پرکرتی کا نیام ہے کہ سمیں سمیں پہ کچھ 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 بدلتا رہنا چاہیے اور اس نویں سال میں ہم نے کچھ کچھ نہیں بہت کچھ آپ کے لئے بدلا ہے کارکلے ہم سے لے کے رنگ روپ اور جس کا انتظار ہم سب کر رہے تھے کہ ہمارا لوگو ہماری چینل آئی ڈی ہماری پہچان حالکہ ہماری پہچان آپ ہیں اور آپ کے دلوں میں ہم رہتے ہیں لیکن پھر بھی دل میں رہنے کے لئے ایک نئے گھر کی ضرورت ہے اور اس نئے گھر کو ہم نے بہت کارینے سے سجا ہے تو دسویں ورش میں ہم جو پہلا قدم رکھیں گے اس میں نئے آئی ڈی کے ساتھ رکھیں گے اپنی نئی پہچان کے ساتھ ایک نئے لوگوں کے ساتھ ایک کسان انتھم بھی ہم نے تیار کیا ہے وہ انتھم ہمارے ان کارکرموں میں آپ کو ایک نئی آنبھا کے ساتھ اور نئی اورجا کے ساتھ جوڑے گا اور ایک چکی تقنیق کا یوگ ہے آٹیفیشل ٹیکنولوجی کے مادھیم سے آٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک روپ آنکر کے روپ میں آپ کو سکرین پر نظر آئے گا جو بہت کچھ نئے آپ کے لئے لے کر آئے گا تو اس طرح کے ان سبھی نئے روپوں کو آپ کے سامنے آج اس کی شروعات ہونے جاری ہے اس کا شبارم ہونے جارہا ہے اور اس کے لئے میں آدھنے گورو دیویدی جی ہمارے ماننیوں مکہ کارکاری ادھکاری سی او صاحب کنچن پسیاد جی ہیں ہماری ڈی جی اس کے علاوہ سنتوش کمار شکلہ جی ہیں ایفکو کے جنرل منیجر تو وہ بھی اس شب اوسر پر وہاں اپستیت ہوں گے اور آپ سبھی اپستیت ہیں اور یہاں ریموٹ کا بٹن دبا کر ایک ساتھ ان سبھی کا باری باری سے یہاں لانچ آپ کے سامنے ہونے جا رہا ہے ہم خوش قسمت ہیں کہ یہاں بیٹھے ساکشی بننے جا رہے ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ اس کا ساکشی ہوں گے اپنے ٹی ویو سکرین کے ذریعے سر موسیقی 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 نئی نئی تسویر گاؤں گاؤں میں ہر کسان کی مدل گئی تک دیر مدل گئی تک دیر موسیقی 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 مل گئے نئی نئی تک نی دکھ کے کالے بادل مل گئے نئی تک نی مل گئے نئی تک نی فسل میں کیٹ لگا ہو یا کوئی بیماری پشو پالن میں ہو کوئی دکت یا چاہیے کوئی جانکاری فون اٹھائیں نمبر میں لائیں اور کہیں ہلو کسان ہلو کسان ہلو کسان ہلو کسان سوموار بودھوار اور شکروار شام چھے سے سات بجے صرف ڈیڈی کسان پر ڈیڈی کسان بدلتے بھارت کی شان ڈیڈی کسان بدلتے بھارت کی شان ڈیڈی کسان